علی گڑکہ خالد رحمت روحلا بغیر داڑھی چہرہ چہرے کے ساتھ جڑا ایک منہنی سا بدن بدن پر سادہ لباس اور سادہ لباس پر کالی اچکن ہاتھ میں سگرٹ اور پرستاروں کے درمیان ہما وقت گھرا ہوا اور احباب کی تعریفیں کرتا ہوا جو شخص اوٹل میں بیٹھا ہے وہی خالد علیگ ہے جس شخص میں اخلاص و مروت، انکساری، وزاداری، رواداری اور انسان دوستی جیسے تمام اور صافیق جاہوں تو سمجھ جائیے کہ یہ ضرور کوئی باکمال انسان ہوگا سرکار نے بنانے اور آسودہ زندگی گزارنے کا خاصہ احتمام کیا تھا پر خالد علیگ جو سرطاپہ بڑے انسان ہیں آسودہ زندگی کی آلودگیوں سے دامن بچا کر صاف نکل آئے اور پھر ان آلودگیوں کو کبھی اپنے در پہ پھٹکنے نہ دیا اور آج تک زندگی کے اسی کلیے پر قائم ہے اسی کے پیٹے میں ہیں، بڑے شاعر ہیں، صحافی ہیں پر ان کا کلام ان کے پاس محفوظ نہیں کہ وہ خود کو شاعر مانتے ہی نہیں صحافت جب دربار کی لونڈی بنی تو خالد علیگ اس کو بھی خیر بات کہے آئے میں اولاد ہیں اور خنات پسند ہیں دوسروں کی دل کھول کر تعریف کرتے ہیں پر اپنی تعریف پسند نہیں کرتے خالد علیگ زندگی گزار رہے ہیں یا زندگی ان کو گزار رہی ہے یہ سوال خود ان سے پوچھئے سندھی زبان میں ایسے بینیاز شخص کو اللہ لوگ کہتے ہیں